ایک شخص جو اچانک بھارت لوٹا اور پھر وہ خالستانی آتنکی جرنیل سنگھ بھنرا والے کا بھیش بنا کر وارث پنجاب دین نام کی سنستہ کا مکیہ بن گیا اب وہ پاکستان کے اشارے پر خالستان خالستان چلا رہا ہے کیا اسے بھارت کے خلاف ایک بڑی ساجش نہ کہا جائے ہم اسی امرت پال سنگھ کی بات کر رہے ہیں جو گرفتاری سے بچنے کے لیے فیلحال چھپتا فر رہا ہے وہ خالستان کی مانگ کو لے کر عام لوگوں کو بھڑکا رہا تھا وہ خالستانی آتنکی سنگھٹھن بنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سکھ یواؤں کو بھڑکا کر فیدائین حملہ ور تیار کر رہا تھا نشا مکتی کیندروں کے نام پر وہ عوید ہتھیاروں کا اڈہ بنا رہا تھا بھارت کے خلاف ساجش کے لیے پاکستان سے پیسے لے رہا تھا خوفیہ ایجنسیوں کی نظر امرت پال سنگھ پر تب سے تھی جب وہ اچانک ایک دن وارث پنجاب دے کا عدیقش بن گیا اور خالستان کی مانگ کرنے لگا